بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب پر چینل میں ہوں طبیب رفل قادری بخری آج آپ کے سامنے ایک ایسا نسکہ لے کر حاضر ہو ہوں کہ جو دبا تو ایک ہے لیکن کئی بیماریوں کا علاج ہے اس نسکہ میں یہ ایک خوبی ہے کہ ایک دفعہ یہ بندہ جب استعمال کرتا ہے تو اس سے کئی بیماریوں میں افاق آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبکراب نہیں کیا تو اس کو سبکراب کریں اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور بٹن پر جو ہیں وہ دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتے ہیں تو آتے ہیں آپ نے اس نسکہ کی طرف سب سے پہلے اس نسکہ کا یہ کمال یہ ہے یہ یورک اسٹ کے لئے بہت مفید ہیں اور یہ میدہ کی جلن یا میدہ کی جو ترابیت یا میدہ کے اندر جو خرابی ہیں اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے پوری جسم میں کہیں بھی سوڈش یا سوڈن وغیرہ موجود ہو تو اس کو بھی یہ دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ میدہ کو تقویت دیتا ہے اور اس کے ساتھ جسم میں کہیں بھی کچھ درد ہو تو اس سے اس سے آرام آجاتا ہے اسی طرح یہ جو میدے کے بہت ساری اور خرابی ہیں اس کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بلڈ پیشر جو کم و بیش ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو آج کل مٹاپا بہت بڑی بیماری بن چکا ہے اس کو بھی آستہ آستہ یہ دور کرتا ہے اور جسم جو ہے اور ویٹ کو جو ہے وہ متدل کر دیتا ہے یہ میرے اس مطب کا معمول والا نسخہ ہے یہ ہمیشہ چلنے والا نسخہ ہے اور اس کو میں استعمال کراتا رہتا ہوں اور کئی سالوں سے میں اسے استعمال کر آ رہا ہوں اور اس تجربے سے گزنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب تو اس میں چار چیزیں ہیں ایک تو سونف ہے ایک ملٹھی لے لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے حلدی لے لینی ہے اور چوتھی چیز سرنیا شیری ہے چاروں چیزیں جو ہیں وہ برابر وزن کے ساتھ لینی ہے ہم وزن یہ چاروں چیزیں لینی ہے ہر ہر چیز کو سافت رکھا لینا ہے ملٹھی کو پیس کے پھر اس کے بعد اس کا ویڈ جو ہے وہ کرنا ہے اس طرح سونف بھی جو ہے اس میں سے چاول نکال کے جو باقی وہ پیسا ہوگا سفوف ہوگا اس کا وزن کرنا ہے اس طرح سرنیا شیریوں کو بھی سفوف کر لینا ہے حلدی بھی خود اپنی جو آپ بزار سے خریدیں اور اس کو پیس کے پھر اس کو استعمال کریں یہ چاروں چیزیں اگر آپ سفوف بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے ایک آزار میلی گرام جو ہے وہ اس میں کیپسولوں میں بھر لینا ہے تمام سفوف کو کٹھا کرنے کے بعد مشکرنے کے بعد ایک آزار میلی گرام کا جو کیپسول ہے اس میں وہ بھر لینا ہے تو اس کو صبح شام دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں تین ٹائم بھی آپ کو جو مسئل در پیش ہے اس کی نزاکت کے مطابق یا کسی موالج کے تجویز کے مطابق جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو پیش نظر دو ٹائم بھی اور تین ٹائم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کیپسول ہے آپ کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں کھانے سے پہلی بھی لے سکتے ہیں یہ مسئلہ کی نویت کے مطابق تجویز کیا جا سکتا ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے موسم کے مطابق بعض لوگ پوچھتے ہیں دودھ گرم کرنا ہے یہ ٹھنڈا استعمال کرنا ہے جیسا موسم ہوگا اس کے مطابق اگر سردی کا موسم ہے تو آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ گرمی کا موسم ہے تو نارمل جو دودھ پڑا ہوئے اس کو استعمال کریں اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فریج والا استعمال نہیں کرنا ہے ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور ہمیں بھی دعا سے نوازیں اور ہمارا چینل کو سبکرائے بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے صرف ایک دعا کے استعمال سے وہ درجنوں بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کو اگر بندہ روٹین سے استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے ان تمام بیماریوں میں افاقہ اور بہتری آ سکتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے احساسات آپ اگر کوئی اور مسائل بھی ہوں تو آپ اس سلسلے میں ہم سے رجوع کریں ہمارے نیچے کمیسٹ میں اپنا جو مسئلہ ہے وہ پیش کریں اور کوئی اس میں سمجھ نہیں آئی ہو تو اس کے متعلق بھی آپ لازمان ہم سے پوچھیں اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر ہوں